پانچ راجوں کے ویدھان سبھا چناؤوں کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے ان میں گوہا بھی شامل ہے چودہ فروری کو گوہا کی سبھی چالیس ویدھان سبھا سیٹوں کے لیے مددان ہوگا جیسے جیسے چناؤ نزدیک آ رہے ہیں راجے کی راجنیتی میں حلچل بڑھتی جا رہی ہے اس بیچ خبر آئی ہے کہ گوہا کے پورو مکھے منتری اور دیش کے پورو رکشہ منتری دوئنگت منوہر پارکر کے بیٹے اتپل پارکر کو بی جے پی نیٹ ٹکٹ دینے سے منع کر دیا ہے اب آم آدمی پارٹی کے مکھیا اروند کیج ریوال نے اتپل پارکر کو اپنی پارٹی میں شامل ہونے کا نیوتا دیا ہے دراصل ایک پریس کانفرنس میں جب اروند کیج ریوال سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ اتپل پارکر کو آم آدمی پارٹی میں شامل کرنے پر وچار کریں گے تو دلی کے مکھے منتری نے کیا کہا آپ کو بتاتے ہیں کیج ریوال نے کہا میں منوہر پارکر کا سمبان کرتا ہوں اگر اتپل چاہتے ہیں تو ان کا ہماری پارٹی میں سواگت ہے انڈیا ٹوڈے سے جڑے مصطفیٰ شیخ کی ریپورٹ کے مطابق اتپل پارکر کے عام آدمی پارٹی کے ٹکٹ پر چناو لڑنے کے سوال پر اروند کیج ریوال نے کہا کہ اگر بی جے پی ان کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے اور اتپل ان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نشچت طور پر پارٹی میں ان کا سواگت ہے بی جے پی کے لیے نئی مصیبت دراصل اتپل کے پتا اور دیش کے پورو رکشہ منتری منوہر پارکر بی جے پی کے ٹکٹ پر پنجی سے ہی پانچ بار جیتے ہیں اس لئے اتپل بھی پنجی سے ہی ٹکٹ چاہتے ہیں لیکن خبریں ہیں کہ بی جے پی نے انہیں ٹکٹ دینے سے منع کر دیا ہے پارٹی کے گوہ چناف کے انچارج دیویندر فردنویس نے کہا صرف کسی بڑے نیتا کے بیٹے ہونے کے ناتے کسی کو ٹکٹ نہیں مل جاتا اس کے اندر قابلیت بھی ہونی چاہیے فردنویس کے اس بیان پر اتپل کا بھی جواب آیا ان کا کہنا ہے کہ قابلیت کے ساتھ ساتھ پارٹی کو نیتا کے چریتر کو بھی دیکھنا چاہیے اتنا ہی نہیں ان کے قریبی سوطروں نے بتایا کہ اگر بی جے پی پنجی سے بابوش مونسیریٹ کو ٹکٹ دیتی ہے تو وہ مجبورن نردلی امیدوار کے طور پر بھی چناف میدان میں اتر سکتے ہیں اس کے لئے اتپل نے تیاریاں بھی شروع کر دیا انہوں نے اپنے پتا منوہر پریکر کی سیٹ رہے پنجی میں گھر گھر جا کر پرچار کرنا بھی شروع کر دیا انڈیا ٹوڈے سے جڑے کملیت ستار کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار انیس میں منوہر پریکر کے نیدھن کے بعد بی جے پی نے اس سیٹ سے صدھار شریپاد کنکلی انکر کو ٹکٹ دیا تھا حالانکہ اس چناف میں کانگریس کے بابوش مونسیریٹ نے شریپاد کو ہرا کر جیت حاصل کی بعد میں دو ہزار انیش میں بابوش سمیت کانگریس کے دس ودھائک بی جے پی میں شامل ہو گئے اتنا ہی نہیں بابوش کی پتنی جنیفر کو سرکار میں اہم راجس ویباگ بھی دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ بابوش اس سیٹ کو چھوڑنے کے موڑ میں نہیں ہے وہیں اتپل یہیں سے چناو لڑنا چاہتے ہیں لیکن بی جے پی کو ڈر ہے کہ کہیں بابوش سے اس سیٹ اتپل کو دی گئی تو پارٹی کے لیے مصیبت بن سکتی ہے دراصل بابوش پنجی سے ودھائک ہے اور ان کی پتنی تالے گاؤں سے ودھائک ہے اس کے ساتھ ہی ان کے بیٹے پنجی کے میئر بھی ہیں اتنا ہی نہیں بابوش کا دب دبہ آس پاس کی پانچھے ودھانسوا سیٹوں پر بھی ہے جس وجہ سے بھاجپا کے لیے ایک نئی سمسیہ پیدا ہو گئی ہے گوہ چناوز سے جڑی اس خبر کی سکرپٹنگ کی ہے ہمارے ساتھ ہی آیوش کمار نے کیمرے کے پیچھے ہیں جیری میں ہوں ویپن دیکھتے رہیے تی لل لنٹا شکریہ